بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رکیہ ہوم کرییشن میں آج آپ کے ساتھ جب میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ ہینڈ بلوک پرنٹیڈ لانگ کورٹن ڈرسز ہیں بہت ہی خوبصورت ہینڈ بلوک سے پرنٹیڈ کیا گیا ہے بہت ہی سٹائلش لگ رہے ہیں ویورس ان کو بنانا بہت آسان ہے ویسے تو یہ ریڈی میٹ مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو شاک ہے ہینڈ بلوک پرنٹیڈ کرنے کا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کچھ بلوک دکھایا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے بلوک اس ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھیں گے کیونکہ اس میں بہت ہی خوبصورت آپ دیزائن دیکھیں گے ہینڈ بلوک پرنٹیڈ جو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بچے استعمال کرتے ہیں ریزر ان کے اوپر آپ کوئی بھی جو آپ دیزائن بنائیں جیسے کہ آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس پر کلر کریں اور پھر اس کپڑے پہ یا دوپٹے پہ آپ اس کو پریس کریں اور ہاتھ سے پریس اس کو دیں اور وہ نیچے وہی ڈیزائن بن جائے گا اب آپ نے کلر کیسے بنانے ہیں کلر آپ کوئی بھی کلر آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا کلر لیں جو کپڑوں کا فیبرک کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے الکا اس کو ان دونوں کو مکس کریں اور پھر یہ جو آپ کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ بلوک کپڑے پہ اسے پریس کریں اور اوپر سے ہاتھ سے اس کو پریس کریں وہی ڈیزائن کپڑے پہ آ جائے گا یا دوپٹے پہ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے خوشک ہونے دیں 30 منٹ تک آپ اسے خوشک ہونے دیں جب وہ خوشک ہو جائے تو آپ اس کے بعد اخبار رکھ کر اس پہ استری کریں اس کو پریس کریں اور اس کے بعد آپ اس کو واش کر سکتے ہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا نہائی کلر خراب ہوگا اور اسی طرح آپ گولڈن کلر لیں گے جو کہ فابرک کے ہوتے ہیں یا سلور لیں گے اور اس میں آپ اسی طرح بلوک اس پہ رکھیں گے اور پھر وہ کپڑوں پہ اور اسی طرح گولڈن اور سلور آپ ڈیزائن جو بھی آپ پرنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں گے کیونکہ جیسا ہی آپ کے پاس ہینڈ بلوک ہوں گے وہ ویسے ہی پرنٹ آپ بنا لیں گے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت بال بوٹم کے ساتھ بھی ہینڈ بلوک ہوا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سٹائلش لگتے ہیں جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ڈریس پہنے الگ سے ڈریس پہنے اپنی پسند کے بلوک لیں اور اپنی پسند کی ڈیزائننگ کریں بہت منفرد بہت منفرد ڈیزائننگ کریں تو وہ لوگ زیادہ بلوک پینٹنگ والے ڈریس پہنتے ہیں وہ ان کی اپنی چوئیز ہوتی ہے یا پھر شرٹ پہ یا آپ کی اپنی چوئیس ہوگی اب یہ اگر آپ کو یہ نہیں بنانا آتا اور آپ بنانا نہیں چاہتے آپ ریڈی میٹ لینا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ کو یہ مل جائیں گے مارکٹ سے مل جائیں گے اگر آپ کو زیادہ تر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ گردیزی مارکٹ ہے وہاں پہ بھی جو کلر والے ہوتے ہیں جہاں ہم دوپٹے وردائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح گینٹ میں بھی یہ والی شاپ ہیں جہاں سے آپ بلوک لے سکتے ہیں اور اس طرح کی شاپ بھی ہوتی ہیں جہاں آپ رینٹ پہ بلوک لے سکتے ہیں اور پھر آپ اپنی مرضی سے جو اپنا ٹراز بنانا چاہیں اور پھر واپس آپ ان کو بلوک واپس کرتے ہیں اس طرح کی بلوک ملتے ہیں سو ہم اپنی ویڈیو کے طرف آتے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہیں یہ سارے ہینڈ بلوک سے بنائے گئے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے یہ ان لوگوں کے کو بتایا ہے جو شوق مند کو شوق ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا ان لوگوں کو بتایا ہے اگر آپ کو نہیں پسند یا آپ پرنٹڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکٹ سے آسانی تے مل جائیں گے بہت اچھے دیزائن ہوتے ہیں آپ اس ویڈیو میں نیک دیزائن بھی ضرور دیکھے گا سلیو دیزائن بھی دیکھے گا ان کے شیوز بھی دیکھے گا کیونکہ بہت ہی اچھے بہت ہی خوبصورت سٹائل سب چیزیں انہوں نے پھینے ہوئی ہیں اور جو بلوک دیزائن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ان ہے بہت زیادہ یہ ان دیزائن کو دیکھتے ہیں اور اس میں گولڈن ہے یہ آپ کی اپنی چوئیز ہے اس کو آپ کسی اور کلر میں بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ گولڈن کے ساتھ دکھایا میں نے آپ کو بتایا کہ گولڈن اور سلور کیسے کرنا ہے اس نے اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہے کہ گولڈن میں بھی یہ خوبصورت لگتے ہیں اور سلور میں اس کے کلر نکلتے نہیں ہیں اور نہ ہی پھیلتے ہیں اور نہ ہی یہ گولڈن گولڈن یا سلور ڈس کی طرح گرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بہت ہی اچھے کلر ہوتے ہیں اور بہت ہی کارٹن پر بہت اچھی طرح یہ جم جاتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں اسی طرح جیسے آپ شرٹ کو کریں گے اسی طرح آپ دپٹے کی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور دپٹے کو بھی اسی طرح بلوک پینٹنگ کے ساتھ اپنی مائنڈ سے بلوک لیں اور پھر وہ اپنے مائنڈ سے آپ بننے